ایک شخص نے زمین خریدی قیمت بڑھنے پر بیچنے کے لیے اس زمین پر ہر سال زکاة ہے یا نہیں ہے ہر سال اسے زکاة اس زمین کی زکاة ادا کرنی ہر سال کے ختم پر جو اس زمین کا مارکٹ ویلیو ہوگا اس پر زکاة آئے گی جتنی رقم پر جتنی رقم میں خریدی ہے اس کا اعتبار نہیں خریدی ہوئی پرائیس سے مارکٹ ویلیو کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی گھٹ بھی جاتا ہے کبھی بڑھ بھی جاتا ہے تو سال کے ختم پر جو اس زمین کا مارکٹ ویلیو ہے اسی کا اعتبار ہوگا اس کے اعتبار سے ہر سال اس کی زکاة ادا کرنی کیوں یہ بیزنیس گوڈ سے ہے یہ زمین جو اس نے خریدی ہے کہ جب قیمت بڑھے گی تو ہم بیج دیں گے یہ بیزنیس گوڈ سے ہے ہم دکان میں جو سامان لاتے ہیں وہ لاکر فوراں بیجتے ہیں اسے نفع تھوڑا ملتا ہے جیسے یہ بیزنیس گوڈ سے ہے اسی طریقے پر اگر کسی نے سیزن پر گیہوں چاول چنا باجرا سرسوں زیرہ خرید کا ڈال دیا ہے کہ جب باؤ بڑھے گا تو بیچیں گے یہ بھی بیزنیس گوڈ سے ہے سیزن میں باؤ کم ہوتا ہے بعد میں باؤ بڑھتا ہے یہ بھی بیزنیس کا سامان البتہ اپنے کھیت کی پیداوار گھر میں روک لی کہ باؤ بڑھے گا تب بیچیں گے یہ بیزنیس گوڈ سے نہیں اپنے کھیت کی پیداوار کھلیان میں سے گھر آئی فوراں نہیں بیچی سرسوں بھر دیا کپاس بھر لیا کہ باؤ اب ہوں گے تب بیچیں گے تو اپنے کھیت کی پیداوار یہ تی بیزنیس گوڈ سے نہیں اور کپاس خریدا سرسوں خریدا کیوں خریدا باؤ بڑھے گا اس وقت بیچیں گے یہ بیزنیس گوڈ سے تو یہ زمین جو ہے یہ تیجارت کے لیے ہے برائے فروخت ہے لہٰذا اس میں زکاة ہر سال واجب ہے اور سال کے ختم ہونے پر جو مارکٹ ویلیو ہے اس کے لحاظ سے زکاة واجب ہوگی ہم جو دکانوں میں سامان ہوتا ہے اس کی ایک پرائیس تو ہے ہم جو خرید کر لائے ہیں ہول سیل میں لائے ہیں ایک جو ہم بیچیں گے وہ نفع کے ساتھ بیچیں گے اور ایک مارکٹ ویلیو ہے اگر ابھی پندرہ دن ہوئے لائے ہیں اور فوراں بیچیں گے تو مارکٹ ویلیو کوئی الگ نہیں ہوتے جو خرید کر لائے ہیں وہ بھی مارکٹ ویلیو ہے اور جو جس نفع پر ہم بیچیں گے اس کا اعتبار نہیں ہے کیوں وہ نفع تو ہماری قسمت میں ہو آبی کا نفع آئے گا نہیں جب تک آئے گا نہیں ماں تک وہ نفع نہیں لہذا وہ نفع جو ہمیں مضمون ہے گمان ہے خیال ہے کہ یہ چیز اتنے میں بکے گی اور اتنا نفع ہوگا اس نفع کا زکاة میں شمار نہیں ہوگا زکاة میں شمار مارکٹ ویلیو کا ہے اور خریدی ہوئی قیمت اور مارکٹ ویلیو اکثر تو ایک ہی ہوتی البتہ کبھی کبھی آج خریدی پانچ سال کے بعد میں تو مارکٹ ویلیو اب بھی ہو سکتی ہے لو بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر فاصلہ زیادہ نہیں ہے تو جو مارکٹ کا خریدہ ہے وہی مارکٹ ویلیو ہے بہرحال دکان کے سامان میں جب زکاة واجب ہوتی ہے تو اس کا جو فروختگی کی قیمت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ فروختگی نفع کے ساتھ ہے وہ نفع جب ملے گا جب ملے گا ابھی نہیں ہے اور باقی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ تو مالیت ہماری دکان میں رکھی ہے اس لیے مارکٹ ویلیو کے اعتبار سے زکاة دکان کے سامان کا حساب مارکٹ ویلیو کے اعتبار سے کریں اور مارکٹ ویلیو اور جو خرید کر ہم لائے ہیں وہ قیمت عام طور پر ایک ہی ہوتی ہے البتہ خریدنے میں اور رکھے رکھے لمبا زمانہ گزر جائے تو پھر مارکٹ ویلیو گڑتی بھی ہے بڑتی بھی ہے ہنفی مسلہ والے شافعی مسجد میں اول وقت پر اثر کی نماز پڑھتے ہیں جبکہ پڑوس میں ہنفی مسجد بھی ہے ان کی نماز ہوگی کے نہیں نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ٹھیک نہیں کرتے نماز تو ہو جائے گی مگر وہ ٹھیک نہیں کرتے ہم حج یا عمرے کے لئے جاتے ہیں تو حرمین شریفین میں بھی اثر کی نماز شافعی ہنبلی وقت سے مالکی وقت سے ہوتی ہے مگر وہاں کوئی دوسری مسجد ہے ہی نہیں جہاں ہم ہنفی وقت سے پڑھیں تو مجموری ان کے ساتھ پڑھیں گے پڑھیں گے نماز ہو جائے گی اور جب دوسری مسجد موجود ہے ہنفی کی وہاں ہنفی وقت پر نماز ہو رہی ہے تو اب مجموری نہیں اس لئے میں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ٹھیک نہیں کرتے کیوں ان کو کوئی مجموری نہیں لہذا ان کو ہنفی مسجد میں اپنی نماز پڑھنی چاہیے سوال کہ پھر اس شافعی مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز کیسے ہو جائے گی اس لئے ہو جائے گی کہ جو امام شافعی امام مالک امام احمد رحمہ اللہ کی جو رائے ہیں وہ امام عاظم کے دو شاگرد صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کی رائے بھی ہوئی ہے لیکن احناب کے یہاں فتوہ اس مسئلے میں امام عاظم کے قول پر ہے لیکن ایسی صورت میں جہاں مجبوری ہو یا بغیر مجبوری کے اگر کسی نے نماز ایک مفدہ کے بعد پڑھ دی تو صاحبین کے قول کے مطابق یعنی ہنفی مذہب کے مطابق وہ نماز صحیح ہو گئی مگر مفتہ بھی قول کے مطابق نہیں ہوئی جیس قول پر فتوہ ہے وہ امام عاظم کا ہے اور اسی کو کہتے ہیں ہنفی وقت تو خود ہنفیہ کے امام عاظم اور صاحبین میں اس مسئلے میں اختلاف ہیں صاحبین کی رائے وہی یہ واقعی تین اماموں کی ہیں اور امام عاظم کی رائے جو ہے دوسری ہے اور اسی پر فتوہ ہے اور اس میں احتیاط ہے امام عاظم کے قول پر فتوہ کیوں ہیں اس میں احتیاط ہے مثلن پانچ بجے ایک مثلے شروع ختم ہو کر دوسری مثلے شروع ہوتی ہے اور چھے بجے دو مثلے ختم ہو کر تیسرا مثلے شروع ہوتا ہے تو صاحبین اور عائم میں یہ سلاسہ یہ کہتے ہیں کہ جب پانچ بجے گئے اور ایک مثلے ختم ہو کر دوسرا مثلے شروع ہو گیا تو زہر کا وقت گیا اثر کا وقت شروع ہو گی امام عاظم کہتے ہیں کہ نہیں دو مثلے جب پورے ہو کر ختم ہو جائے اور تیسرا مثلے شروع ہو اب زہر کا وقت شروع ہو اثر کا وقت شروع ہو اب زہر کا وقت ختم ہو اثر کا وقت شروع ہو گویا اختلاف اس میں رہا کہ ایک گھنٹہ پانچ سے چھے تک کا جو ٹائم ہے یہ زہر کا ہے یا اثر کا ہے اختلاف یہ ہوا صاحبین اور عائم میں اثر کا کہتے ہیں یہ اثر کا ہے پانچ بجے زہر کا وقت تو ختم ہو گئے یہ اثر کا وقت ہے امام عاظم کہتے ہیں نہیں یہ زہر کا وقت ہے اثر کا وقت چھے بجے کے بعد شروع ہو گا تو یہ جو ایک گھنٹہ ہے یہ اثر کا وقت ہے یہ زہر کا ہے امام عاظم رحمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مثل پورا ہونے سے پہلے زہر پڑھو تاکہ زہر بل یقین اس کے وقت میں ہو اچھے بجے کے بعد اثر پڑھو تاکہ اثر بل یقین اس کے وقت میں ہو یہ بیچ کا گھنٹہ ہے بیچولی بیچ کا بیچولی اس میں نہ زہر پڑھو نہ اثر پڑھو کیوں اس میں زہر پڑھو گے تو ہو سکتا یہ اثر کا وقت ہو تو تم نے زہر قضا کر دی کیونکہ صاحبین و عائم فلافہ اسے اثر کا وقت مانتے اور اگر تم نے اس میں اثر پڑھ لی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اثر کا وقت ہی نہ ہوا تم نے اثر وقت سے پہلے پڑھ لی وقت سے پہلے نمات پڑھو کیسے ہو جائے گی اس لئے امام آزم یہ کہتے ہیں کہ ایک مثل پورا ہونے سے پہلے زہر پڑھ کر کے نمٹ جانا ہے اور دو مثل پورے ہو کر تیسرا مثل شروع اب اثر پڑھنی دوسرے مثل میں نہ زہر پڑھنی ہے نہ اثر پڑھنی ہے یہی احتیاط دلیلیں دلیلیں دونوں طرف ہیں ایم اے ثلاثہ صاحبیں ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں امام آزم جو ہے ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں جب دونوں طرف دلیلیں ہیں تو وہ شکل ہمیں اختیار کرنی چاہیے جس میں احتیاط کا پہلو احتیاط کا پہلو امام آزم کے قول میں کہ ایک مثل پورا ہونے سے پہلے زہر پڑھ لی جائے اور تیسرے مثل میں اثر پڑھی جائے تاکہ زہر بھی بل یقین اپنے وقت میں ہو اثر بھی بل یقین اپنے وقت میں ہو دوسرے مثل میں نہ زہر پڑھی جائے نہ اثر پڑھی جائے اور اگر کسی وجہ سے زہر پڑھنے میں تاخر ہو گئی تو دوسرے مثل میں زہر پڑھی جائے یا تو ادا ہو جائے گی یا قضا ہو جائے گی اگر زہر کا وقت ہے تو ادا ہو جائے گی اور اگر زہر کا وقت نکل گیا ہے جیسے کہ صاحبین الرحیم میں فلافہ کہتے ہیں تو قضا ہو جائے گی لیکن دوسرے مثلہ میں اثر نہیں بڑھنی کیونکہ اگر اثر کا وقت شروع ہوا ہے تو تو اثر ہوگی اور اگر حقیقت میں اثر کا وقت شروع نہیں ہوا تو نماز بھی کر جائے گی اور ذمہ پر ایک نماز رہ جائے گی اس لئے زہر پڑھنی ایک مثلہ سے پہلے اثر پڑھنی تیسرے مثلہ کے بعد اور اگر دیر ہو جائے تو دوسرے مثلہ میں زہر پڑھنی ہیں وہ یا تو ادا ہوگی یا قضا ہوگی لیکن دوسرے مثلہ میں اثر نہیں بڑھنی کیونکہ وہ یا تو صحیح ہوگی یا بے کر جائے گی خیر یہ تو مسئلہ زہر کا ہے اثر کا ہے مگر اس مسئلے میں احناق کے یہاں ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں اور بعض مسجدوں کی بات کہہ رہا ہوں ہر مسجد کی بات نہیں کہہ رہا احناق کے یہاں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں بعض مسجدوں میں جمعہ کے مسئلے میں کوتا ہی ہوتی یہ مسئلہ زہر کا ہے کہ پہلا مثلہ کے ختم تک زہر پڑھو اور اگر کسی وجہ نہ پڑھ سکو تو دوسرے مسئلے میں بھی زہر پڑھو اثر مت پڑھو لیکن جمعہ کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول زوال ہوتے ہی پورا جمعہ پڑھنے کا گرمی ہو سردی ہو کچی ہو یہاں الحمدللہ ٹھیک جمعہ ہوتا ہے یہاں سوا بجے بلکہ اس کے بھی بعد ایک بج کر سولہ منٹ پر زوال ہوتا ہے اور ڈیڑھ بجے اعظان ہوتی ہے وہاں دو بجے نماز ہوتی ہے تیسے جمعہ سے ہی ہوتا ہے اور دوسرا جو جمعہ ہے وہ اصحابِ آذار کے لیے ہے وہ اسکولوں میں سے شوٹیں گے جب ہی تو آگا جمعہ پڑھیں گے یہ دوسرے کو چھوڑو وہ تو معذوروں کے لیے ہے مجبوروں کے لیے ہے جن کو اسکول کی وجہ سے ان کے لیے ہے اصل جمعہ تو پہلا ہے اور وہ صحیح ٹائم پر ہو رہا ہے لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں بغیر کسی ضرورت کے کافی تاخیر سے بات جگہ جمعہ پڑھا جاتا ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہنفیہ کے یہاں گرمیوں میں زہر دیر سے پڑھنا مستحب ہے عربی زہر دیر سے پڑھنا مستحب ہے جمعہ تو دیر سے پڑھنا مستحب نہیں تو بغیر عذر کے جمعہ میں اتنی تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ زہر کے مسائل ہیں جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سن اول وقت پڑھنے گے لہذا اول وقت میں جمعہ پڑھنا چاہیے گرمیوں میں بھی اول وقت پڑھنا چاہیے تو اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ صاحب جو شافعی مسجد میں اثر پڑھتے ہیں جبکہ وہاں دوسری مسجد موجود ہے حنفی تو ان کو حنفی مسجد میں اثر پڑھنی چاہیے یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے مگر نماز بہرحال ہو جائے